موسیقی آج ہم دیجٹل مارکٹنگ مکمل کورس کے حوالے سے چوتھا لیکچر دیکھیں گے جس میں ہم دیجٹل مارکٹنگ کورس کے حوالے سے اپنے کاربار کے لیے ویب سائٹ بنانے کا عمل شروع کریں گے چلے تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں مگر لیکچر کے آغاز سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب سے اس کورس کے حوالے سے ہر ہفتے چار سے پانچ لیکچرز اپلوڈ کیے جائیں گے اسے کے ساتھ تمام ڈاؤنلوڈ لنکس آپ کو رسکرپشن میں مل جائیں گے اور اسی کے ساتھ کورس کے حوالے سے بھی تمام لنکس آپ کو رسکرپشن میں ہی ملیں گے ویب سائٹ اپنے کاربار کے لیے بنائیں گے ویب سائٹ بنانے سے قبل یہ تین چیزیں ویب سائٹ، ڈومین اور ہوسٹنگ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ویب سائٹ کا سب کو ملوم ہے کہ کیا ہوتی ہے مگر ڈومین اور ہوسٹنگ کو بہت کم لوگ جانتے ہیں دیکھیں جیسا کہ ویب سائٹ دراصل آپ کا وہ ڈیٹا معلومات کا ظہیرہ ہوتا ہے جس کو آپ دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں اسی طرح ڈومین دراصل وہ نام ہوتا ہے جو اس اڈریس کی نمائدگی کرتا ہے جہاں پر آپ نے اپنی ویب سائٹ کو رکھا ہوتا ہے اور اسی طرح ہوسٹنگ دراصل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کی ویب سائٹ کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اس کو آپ اس گھر کی مثال سے سمجھے کہ ایک گھر ہے اس میں سمان ہے اور اس گھر کا ایک نام ہے اب دیکھیں کہ گھر دراصل ہوسٹنگ ہے اور گھر میں مجود سمان آپ کی ویب سائٹ ہے اور اگر کسی نے آپ کے سمان کو دیکھنا ہے تو آپ اپنے گھر کا اڈریس اس کو دیں گے تو گھر کا اڈریس دراصل ڈومین ہے یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ امجد کے گھر جانا ہے تو امجد کا گھر ڈومین ہے اور جب آپ امجد کے گھر پہنچ جاتے ہیں تو آپ اس کا سمان دیکھتے ہیں جو کہ اس کی ویب سائٹ ہے اور گھر وہ جگہ ہے جو سمان رکھنے کے لیے استعمال کھوئی ہے تو یقیناً آپ کے ذہن میں ایک حاکہ سا بن گیا ہوگا کہ خوستنگ ویب سائٹ اور ڈومین کیا ہے اب مزید دیکھیں کہ یہ ویب سائٹ ہے اس میں ویب سائٹ کا مالک اپنی ویب سائٹ خوستنگ سرور پر رکھ دیتا ہے اور اس کو ڈومین کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے اب ایک وزٹر اس ویب سائٹ کو دیکھنے آتا ہے وہ انٹرنیٹ براؤزر پر جا کر ڈومین کا نام لکھتا ہے اور انٹرنیٹ براؤزر اس ڈومین کے پیچھے مجود خوستنگ سرور میں مجود ویب سائٹ ڈیٹا کو ڈاؤنلوڈ کر کے وزٹر کو اس کے براؤزر پر آپ کی ویب سائٹ دکھاتا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ ڈومین اور خوستنگ ویب سائٹ کو لائف کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اب آپ کا سوال ہوگا کہ کیا ویب سائٹ ڈومین اور خوستنگ مفت ملتی ہے تو دیکھیں یہ بلکل گھر کی طرح ہے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو گھر مفت ملا تھا یا آپ کو گھر مفت ملتا ہے یا آپ کو فرنیچر مفت ملتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نہیں بلکہ ہم کو ویب سائٹ بنانی پڑے گی جو کہ ہم اب سے بنانا شروع کریں گے اسی کے ساتھ ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پر کسی کمپنی کے سرور ایک بڑا کمپیٹر میں رکھنا ہوگا جس کے لیے خوستنگ پیکج کھریدنا پڑے گا پھر اس خوستنگ کی جگہ پر ڈومین کو لگانا پڑے گا جو ہماری سرور میں مجود فائلز کا اڈریس ہوگا اب ہم ورڈ پریس کو سمجھتے ہیں کیونکہ ویب سائٹ کو آسانی سے بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے اب کچھ لوگوں نے ورڈ پریس کا نام سن رکھا ہوگا جنہوں نے نہیں سنا تو ان کے لیے بتاتا چلوں کہ ورڈ پریس ایک سب سے بڑا کنٹینڈ مینجمنٹ سسٹم ہے کنٹینڈ مینجمنٹ سے مراد آپ کی ویب سائٹ کے ڈیٹا کو مینج کرنا مطلب ٹیکس کدھر رکھنا ہے تصویر کس جگہ ظاہر ہو وغیرہ اب دیکھیں ورڈ پریس کے ذریعے دنیا کی چالیس فیصدی ویب سائٹس چلائی جاتی ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ورڈ پریس بہت مشہور ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ استعمال میں بہت آسان اور ہر شخص اس کو استعمال کرنا سیکھ چاہتا ہے اور یہ بالکل مفت ہے اور ساری عمر مفت ہی رہے گا اس میں ہزاروں پلگنز ویب سائٹ سیمز وغیرہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور ان میں زیادہ تر فری ہے اور کچھ پیسوں کی ملتی ہیں جن کو ہم آگے دیکھیں گے اب پھر ورڈ پریس کے فوائد بتاتا چلوں کہ یہ استعمال میں آسان ہے آپ کو اپنی ویب سائٹ پر مکمل احتیار فرام کرتی ہے آسانی سے ویب سائٹ ڈیزائن کو بہتر یا تبدیل کیا جا سکتا ہے سرچ انجنز یعنی SEO کے لیے بہت بہتر ہے ویب سائٹ مواد کو بہتر مینج کرتی ہے پلگنز سے آپ اپنی ویب سائٹ کو مزید کارگر بنا سکتے ہیں اور فائل ٹرانسفر پروٹوکول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اچھا چلیں یہ تو تھا تارف اب عملی طور پر ویب سائٹ بنانے کا عمل شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ دومین اور ہوسٹنگ آپ کیسے خرید دیں گے دومین اور ہوسٹنگ پلین آپ مختلف ہوسٹنگ پروائیڈر کمپنیز سے خرید سکتے ہیں جیسا کہ ہوسٹنگر ایٹو ہوسٹنگ بلیو ہوسٹ نیم چیپ گو ڈیڈی نیم چیپ دومین کے لیے بہت سستی ہے اور ضروری نہیں کہ آپ کو ایک ہی جگہ سے ہوسٹنگ اور دومین خریدنا پڑے بلکہ آپ ہوسٹنگ کسی اور کمپنی سے اور ڈومین کسی اور کمپنی سے خرید سکتے ہیں اور پھر ڈومین کو ہوسٹنگ والی جگہ پوائنٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں بشمار کمپنینز ہیں جو مختلف آفورس دیتی ہیں اس لیے میں یہاں سب کے حوالے سے کچھ معلومات دیتا ہوں کون سے ہوسٹنگ سرورس بہتر ہے اس کا فیصلہ آپ نے اپنے کاربار کو دیکھتے ہوئے کرنا ہوتا ہے لیکن آپ جس بھی کمپنی سے ہوسٹنگ لیں آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کو جو وہ سرور فرام کر رہے ہیں وہ کس ملک میں ہیں اور آپ کی ویب سائٹ پر جن لوگوں نے آنا ہے وہ کس ملک سے ہوں گے آپ کے زیادہ تر وزٹر اگر پاکستان سے ہوں تو آپ پاکستان سے قریب تر جو سرور ہے اس کا انتحاب کریں گے جیسا کہ سنگاپور وغیرہ اور اگر یورپی ممالک سے آپ کے وزٹرز ہوں تو آپ یورپ کے کسی سرور اور اگر امریکہ سے ہوں تو آپ وہاں کی کسی سرور کا انتحاب کریں گے چلے تو ان سب کمپنیز کے ہوسٹنگ پلین کو ذرا ایک ایک کر کے دیکھ لیتی ہیں سب سے پہلے ہم بلیو ہوسٹ کی بات کرتے ہیں بلیو ہوسٹ ایک بہت مشہور کمپنی ہے جو کہ ہوسٹنگ سرویس فرام کرتی ہے اور اسی کے ساتھ آپ ڈومین بھی یہی سے خرید سکتے ہیں تو اس کے اگر ہم ورپریس کے حوالے سے ہوسٹنگ پلینز دیکھیں تو یہ آپ کو چار مختلف پلینز فرام کرتا ہے جن میں ایک بیسک پلاس اور چوائس پلاس پرو اسی کے حوالے سے اگر آپ بیسک کی بات کریں تو اگر آپ ایک سال کے اکٹھی پیمٹ کرتے ہیں تو ہر مہینے آپ کو 2.95 ڈالر پڑتے ہیں اور اس میں آپ کو ایک ویب سائٹ مینج کرنے کو ملتی ہے صرف آپ ایک ویب سائٹ کو اس ہوسٹنگ پلین میں مینج کر سکتے ہیں اور 10 ڈی پہ آپ کو سٹوریج ملتی ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو فری ڈومین بھی مل رہا ہے ایک سال کا یعنی کہ اگر آپ یہ بیسک پلین خریدتے ہیں تو آپ کو ڈومین الگ سے خریدنے کی ضرورت نہیں وہ آپ کو فری میں یہاں مل جائے گا اگر آپ ایک سے زائد ویب سائٹ کو خوستنگ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار کے ویب سائٹ بھی خوست کریں اور اسی کے ساتھ آپ الگ سے اپنی بلاکنگ سائٹ بھی چلائیں تو آپ کے لئے یہ والا پیکج بھی بہتر ہے اس میں بھی آپ کو اگر ایک سال کی پیمٹ کرتے ہیں تو آپ کو 5.45 ڈالر پڑتے ہیں جس میں آپ انلیمٹڈ ویب سائٹ خوست کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس میں ایک ڈومین فری ملتا ہے اور اگر آپ دوسرا کچھ ڈومین خریدنا چاہے وہ آپ کو پیسوں کا خریدنا پڑے گا اور اسی طرح آپ دوسری پیکجز کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پر آ کر اب ہم بات کرتے ہیں خوستنگر کی خوستنگر میں بھی خوستنگ کے مختلی پیکجز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم ورڈ پریس کے حوالے سے خوستنگر کے پیکجز کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو چار طرح کے پیکجز دیکھنے کو ملتے ہیں سنگل ورڈ پریس ورڈ پریس سٹارٹر بزنس ورڈ پریس ورڈ پریس پرو اگر ہم سنگل ورڈ پریس کے حوالے سے بات کریں تو 1.99 ڈالر پر منت پڑے گا اگر ہم ایک سال کی پیمٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک ویب سائٹ مینج کرنے کو ملتی ہے اور تیس جیپ سٹوریج ملتی ہے اسی کے ساتھ آپ کو دس ہزار وزٹر پر منت آپ کی ویب سائٹ پر آنے کی صلاحیت یہ رکھتی ہے اگر ہم ای میل کی بات کریں تو یہ آپ کو ایک ای میل فرام کرتا ہے لیکن آپ کو اس پیکج میں فری ڈومین نہیں ملتا بلکہ ڈومین آپ کو الگ سے خریدنا پڑے گا اسی کے ساتھ اگر ہم دوسرا پیکج دیکھیں ورڈ پریس سٹارٹر کے نام سے تو اس میں آپ کو وہ سو ویب سائٹ مینج کرنے کا آپشن دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ یہ والا ہوسٹنگ پیکج خریدتے ہیں تو آپ سو ویب سائٹ کو مینج کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو فری ڈومین ایک فری ڈومین ملتا ہے جس کی ویلیو 9.99 ڈالر ہے اور اسی کے ساتھ مختلف آپشنز ہے جن کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں ان مختلف پلان سے جو آپ کو بہتر لگے آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں اب ہم اے ٹو ہوسٹنگ کی بات کرتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو مختلف ورڈ پریس پیکجز دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم ورڈ پریس ہوسٹنگ کی بارے میں بات کریں اے ٹو ہوسٹنگ کمپنی کے حوالے سے تو یہاں پر آپ کو مختلف پیکجز دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن ہم شیئر ویب ہوسٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ 2.99 ڈالر میں آپ کو اگر 36 منت کے آپ اگر ان سے خریدتے ہیں آفر تو یہ آپ کو 2.99 ڈالر پر منت پڑے گا اگر آپ ایک منت کی بات کریں تو وہ 10 ڈالر پڑے گا کافی مہنگا ہے اگر آپ اگٹھی 12 منت کی پیمنٹ کرتے ہیں تو 6 ڈالر یعنی پر منت آپ کو پڑے گا جس میں اگر آپ جو زیادہ بیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ 36 منت کا ایک ساتھ اگر آپ خریدنے اگر آپ کا کاربار ہے تو اس میں آپ کو ایک ویب سائٹ مینج کرنے کے آفر ملتی ہے لیکن اگر آپ 5.99 ڈالر کے حساب سے 36 منت کی پیمنٹ کرتے ہیں تو انلیمٹیڈ ویب سائٹ آپ مینج کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ کو بیک اپ کی گرانٹی بھی ملتی ہے تو اس طرح آپ ان سب پیکجز کو دیکھ سکتے ہیں کمپیڈ کر کے کون سا بیسٹ ہے اسے کے ساتھ اگر ہم نیم جیپ کی بات کریں تو یہاں پر بھی آپ کو مختلف ہوسٹنگ پیکجز دیکھنے کو ملتے ہیں ہم ورڈ پریس ہوسٹنگ کے بات کریں گے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو تین طرح کے پلانس دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بیل ایر لی جانی کے سال کی پیمنٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک سال میں اگر آپ بارہ ڈالر پی کرتے ہیں تو آپ کو دس جیپ سٹورج ملے گی اور پچاس ہزار وزٹر پر منت آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے یہ کافی زیادہ چیپ ہے اس کا نام بھی نیم چیپ ہے اسی طرح ایزی ورڈ پریس سٹارٹر پلان ہے اسی طرح ایزی ورڈ پریس ٹربو اور سوپر سونک اگر آپ ان سب کو بھی کمپیر کر کے حساب لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا بہتر ہے مختلف اور بھی کافی ساری ویب سائٹس ہیں جن کو آپ وزٹ کر کے ایک ایک کر کے ان کے ہوسٹنگ پلان دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے آپ کے بچٹ کے حساب سے آپ اس ہوسٹنگ پلان کا انتہاب کر سکتے ہیں اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ہوسٹنگ پلان میں آپ کو ڈومین دیکھنا پڑے گا اگر تو ڈومین آپ کو ایک سال کا مفت مل رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں مل رہا تو آپ کو ڈومین الگ سے خریدنا پڑے گا اگر آپ خریدنے کی بات کریں تو خریدنے کا طریقہ کار بہت آسان ہے اگر آپ کو جو بھی ہوسٹنگ آپ کو بہتر لگے آپ سلیکٹ پر کا انتہاب کیجئے اور یہاں پر آپ کو مختلف آفورز آپ کو وہ دکھا دے گا اگر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ چار سال کے ہوسٹنگ خریدتے ہیں تو ہم 1.99 ڈالر پر منت آپ سے چارج کریں گے اور ٹوٹل اتنا بنتا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف آفورز آپ کو جو بہتر لگے اور یہ خریدنے کا طریقہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے آپ آن لین شاپنگ کرتے ہیں یہاں پر آپ اپنا ای میل وغیرہ دیں گے جس سے آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کریڈٹ کارٹ کا انتہاب کریں گے اور یہاں پر آپ اپنے ڈیبیٹ کارٹ کی معلومات کا اندراج کریں گے اور سمیس سیکیور پیمٹ پر کلک کریں گے اور پھر وہ آپ جانے کے پیمٹ کریں گے جس سے آپ کا آگے وہ آپ سے پاسفرٹ مانگے گا جو آپ پاسفرٹ دیں گے یہاں پر آپ کا ہوسٹنگر کا اکاؤنٹ بھی بان جائے گا اور آپ کا یہ ہوسٹنگ پلین بھی پرچیز ہو جائے گا اسی طرح دوسری ویب سائٹس بھی ہیں وہاں سے بھی آپ اسی طرح خرید سکتے ہیں یہ خریدنے کا طرقہ بلکل آسان ہے جیسے آپ آن لین شاپنگ کرتے ہیں بلکل ویسے ہی ہے میں نے ہوسٹنگر سے ہوسٹنگ پلین خریدہ ہے اور نیم چیپ سے میں نے ڈومین خریدہ ہے اب دیکھیں مجھے نیم چیپ سے خریدے گئے ڈومین کو ہوسٹنگر کی ہوسٹنگ کے ساتھ منسلک کرنا ہے اگر آپ نے ایک ہی کمپنی سے ڈومین اور ہوسٹنگ خریدی ہے تو آپ کو یہ عمل نہیں کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ نے ڈومین کسی اور کمپنی سے اور ہوسٹنگ کسی اور کمپنی سے خریدی ہے تو آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا لیکن آپ نے پرشان نہیں ہونا اگر آپ نے میری طرح ہوسٹنگر سے ہوسٹنگ اور نیم چیپ سے ڈومین نہیں خریدہ یعنی کہ کسی اور کمپنی تو مختلف کمپنی سے خریدہ ہے تو کیسے آپ پوائنٹ کر سکتے ہیں ڈومین کو ہوسٹنگ کی طرف تو اس حوالے سے آپ یوٹیوب سے مدد لے سکتے ہیں وہاں پر کافی زیادہ ویڈیوز موجود ہوتی ہیں چلے تو اس کو عملی طور پر دیکھتے ہیں اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے کہ آپ کیسے اپنی ہوسٹنگ کی طرف اپنے ڈومین کو پوائنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک مختلف کمپنی سے ڈومین خریدہ ہے اور ایک مختلف کمپنی سے ہوسٹنگ خریدی ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے میں ہوسٹنگر سے ہوسٹنگ خریدی ہے تو میں اس کے اکاؤنٹ میں سائن ان ہو گیا اور یہاں پر مجھے ہوسٹنگ دکھائی دے رہی ہے جو میں نے خریدی ہے اسی طرح میں نے نیم چیپ میں بھی سائن ان ہوا اور وہاں پر مجھے اپنا مجھے ڈومین نیم نظر آ رہا ہے جو میں نے ڈومین خریدہ ہے اب میں نے اس ڈومین کو پوائنٹ کرنا ہے خوستنگر کی خوستنگ کی طرف تو میں اس ڈومین کے آگے جو مینج لکھا ہوا ہے اس پر کلک کروں گا اب دیکھیں جب میں نے مینج پر کلک کیا تو یہاں پر مجھے کچھ سیٹنگ دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر مجھے نیم سرورٹس دکھائی دے رہا ہے نیم سرورز میں لکھا ہوا ہے کہ نیم چیپ بیسک ڈی این ایس تو میں اس کو کسٹم ڈی این ایس پر کلک کروں گا اب یہاں پر وہ مجھ سے دو چیزیں مانگ رہا ہے نیم سرور وان نیم سرور ٹو اب میں دبارہ خوستنگر کی خوستنگ کے طرف آتا ہوں یہاں پر میں خوستنگ پر کلک کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر مجھے خوستنگ پلان دکھائی دے رہا ہے جو میں نے خریدا ہے میں اس پر ایڈ ویب سائٹ پر کلک کروں گا یہاں پر میں اپنا جو ڈومین میں نے نیم چیپ پر خریدا ہے اس کو لکھوں گا ڈومین لکھنے کے بعد میں یہاں پر ایک پاسورٹ لکھوں گا پاسورٹ لکھنے کے بعد میں ایڈ ویب سائٹ پر کلک کر دوں گا جب میں ایڈ ویب سائٹ پر کلک کروں گا تو میری ویب سائٹ یہاں پر ایڈ ہو جائے گی لیکن یہیں پر میرا کام ہتم نہیں ہوگا جب میری ویب سائٹ یہاں پر ایڈ ہو جائے گی تو میں اس ڈومین جو کہ میں نے ابھی ایڈ کیا ہوسٹنگر کی ہوسٹنگ میں اس ڈومین کے سامنے جو مینج لکھا ہوا ہے میں اس کو کلک کروں گا آپ دیکھیں جب میں مینج پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے اس طرح کا ڈیش بورڈ دکھائی دے رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں ہوسٹنگر نیم سرورز دکھائی دے رہے ہیں نیم سرورز یہ جو 1 ہے اس کو میں کاپی کروں گا یہاں سے اس کو کاپی کرنے کے بعد میں نیم چپ پر آوں گا یہاں نیم سرور 1 میں اس کو پیسٹ کر دوں گا اب میں اسی طرح دوسرے کو کاپی کروں گا یہاں سے اور یہاں پر میں نیم سرور 2 میں پیسٹ کر دوں گا یہ کرنے کے بعد میں یہاں سے ٹک مارک پر کلک کروں گا اب دیکھیں یہاں پر یہ آ گیا اب یہاں سے وہ کچھ وقت لے گا اور جو خوستنگر کی خوستنگ ہے اس کے ساتھ میرا یہ جو ڈومین ہے اس کو کنیکٹ کر دے گا یعنی کہ اس ڈومین کو پوائنٹ کرے گا خوستنگر کی اس خوستنگ پلین کی طرف اب ہم ورڈ پریس انسٹالیشن کا عمل دیکھیں گے کیونکہ ہم نے ویب سائٹ ورڈ پریس پر بنانی ہے تو چلیں یہ کام عملی طور پر دیکھتے ہیں ورڈ پریس انسٹال کرنے کا طریقہ بڑا آسان سا ہے آپ سب سے پہلے جہاں پر آپ نے خوستنگ پلین کھریدا ہے اس جگہ آپ سائنن ہو جائیں اور خوستنگ پر کلک کریں یہاں پر آپ کو وہ پلین دکھائی دے رہا ہوگا جو آپ نے کھریدا ہے جس بھی ویب سائٹ پر آپ نے ورڈ پریس انسٹال کرنی ہے اس ویب سائٹ ڈومین کے سامنے آپ کو مینج لکھا ہوا دکھائی دے گا آپ نے مینج پر کلک کرنا ہے جب آپ مینج پر کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا کچھ انٹرویز دکھائی دے گا آپ نے وہاں پر ورڈ پریس کو ڈونڈنا ہے جہاں پر آپ کو ورڈ پریس لکھا ہوا نظر آئے آپ نے ورڈ پریس پر کلک کر دینا ہے اب جب آپ ورڈ پریس پر کلک کریں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہوگا انسٹال ورڈ پریس تو آپ نے انسٹال کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ سے وہ ٹائٹل پوچھے گا آپ کی ویب سائٹ کا تو اس کو آپ یہاں پر لکھیں گے لکھنے کے بعد آپ نے ایڈمنیسٹریٹر پاسورڈ لکھنا ہے اس سے آپ نے اپنے ورڈ پریس کو جب بھی آپ سائن ان کرنا چاہیں گے کر سکیں گے تو اس کا انتحاب آپ نے خود کرنا ہے جو بھی آپ کو پاسورڈ صحیح لگے اس کے ساتھ اگر آپ ایڈمنیسٹریٹر یوزر نیم کو دیکھ لیں تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ نے اسی کے ذریعے سے سائن ان ہونا ہے ورڈ پریس پر تو اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے آپ اپنے سے یہاں پر ایڈمن رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو آسانی سے یاد رہے گا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے ورجن کا انتحاب کرنا ہے جو لیٹسٹ ورجن ہوگا ورڈ پریس کا آپ نے اسی کا انتحاب کرنا ہے اس کے بعد آپ نے زبان کا انتحاب کرنا ہے انگلیس اور اسی کے ساتھ اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو آلویز اپ ڈیٹ ٹو لیٹسٹ اویلیبل ورجن پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے انسٹال پر کلک کر دینا ہے یہ تھوڑا سا وقت لے گا اور انسٹال ہو جائے گی اب دیکھیں ورڈ پریس یہاں پر انسٹال ہو چکے ہے لیکن آپ نے ورڈ پریس کے ڈیش بور میں جانا ہے تو اس کے لیے آپ ایڈٹ ویب سائٹ پر کلک کریں گے یہاں پر آپ گو بیک ٹو دہ ڈیش بورٹ پر کلک کریں یہ آپ کے سامنے ورڈ پریس ڈیش بورٹ اپن ہو چکا ہے لیکن ورڈ پریس ڈیش بورٹ میں آنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہاں پر میں اپنا ڈومیل لکھوں گا جو میں نے پرچیس کیا اور اس کے بعد میں سلیش ڈیو پی مائنس ایڈمن انٹر دباؤں گا یہاں پر دیکھیں تو وہ مجھ سے یوزر نیم اور پاسورٹ پوچھے گا میں یوزر نیم دوں گا جو میں نے رکھا تھا اور پاسورٹ یاد ہوگا آپ کو جب ہم نے ورڈ پریس کو انسٹال کیا تھا تو ایک پاسورٹ دیا تھا وہ میں یہاں پر انٹر کروں گا اور لاغ ان پر کلک کر دوں گا اس طرح دیکھیں میں اپنے ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں آ گیا تو اس طرح آپ نے ورڈ پریس کو انسٹال کرنا ہے اب ہم نے ورڈ پریس کے انسٹالیشن کے عمل کو مکمل کر لیا ہے آج کے لیکچر کا یہاں پر احتتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں جس میں ہم ورڈ پریس پر ویب سائٹ کو بنانے کا عمل شروع کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی